ہلو فرینڈ اسلام علیکم بین ویڈیو آج کی ویڈیو ہونے جاری ہے ویکنڈ رینڈم کیونکہ آج ہمارا کوئی پلان نہیں ہے آج ہم ریسٹ کریں گے کیونکہ آج سے ویکنڈ شروع ہو رہا ہے آج ہے تسری نائٹ اور فرائیڈے سٹرڈے جو ہے وہ چھوٹی ہے تو ابھی آبانہ بھی پلان بن رہا ہے کہ میں جاؤں گا ابھی ایک پیزا آرڈر دیا ہے تو اس کو لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹا سا کام ہے اس کے بیچ میں وہ ایک کرنا ہے اور پیزا آرڈر میں نے آلرڈی آن لائن دے دیا ہے جو اس کو جا کے پھیک کرنا ہے تو چلیے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ پوری جرنی تو جو جرنی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو رات میں فلیش لائٹ سے وڈیو بنا لو تو آگے کچھ نہیں دکھتا موسیقی موسیقی یہی جی مسترو پیزا جہاں ہم نے پیزا آرڈر کیا ہے جی میں نے جو آرڈر دیا تھا وہ کسی ایرر کی وجہ سے انٹرنیٹ میں گم ہو گیا تو میں جیسے یہاں پہنچا تو انہوں نے کہا جی بھائی آپ کا آرڈر تو آئے نہیں ہمارے پاس تو وہ آرڈر بتانے کیا کوئی ہے کیونکہ آفر جلدی اس کی وجہ سے کافی ان کے سسٹم لوڈیڈ ہے اور مین پاور یہاں پر کم ہے تو خیر ہم نے دوبارہ سے ریلیشیڈ کی آرڈر اور دوبارہ انتظار کر رہے ہیں تو ٹین مینٹس لگیں گے یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے پر صرف دو ہی لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اس لیے نورملی یہاں پر آپ جو ہے آن لائن آرڈر کر دیں یا ادھر آکے آرڈر کر لیں اور اپنا جو ہے پارسل لے کے جہاں آپ نے بیٹھ کے کھانے وہاں کھا سکتے ہیں یہ ان کا سسٹم ہے بیک سائیڈ پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر پیزہ پیچھے جو ہے وہ پریپیر کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ریڈی ہو کے فائنل جو ٹاپنگ ہے وہ یہ بھائی کرتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائنل ٹاپنگ ہوگئے رہے ہیں اس کے پھول کر رہے ہیں سوری انگلی آگئی تھی بیچ میں یہ جو پندہ اس کے آگے جو کھڑا ہے وہ ٹاپنگ کر رہے ہیں فائنل اور وہ پیک کر رہے ہیں باکس میں فائنل جو پیزہ مل گیا دو پیزہ ملے تھرڈی سکس ریال میں بھائی جب اکیلے باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک چیز کی توق کو رکھ سکتے ہیں کہ جب اکیلے ہیں تو گھر سے کوئی نہ کوئی کام ضرور آ سکتا ہے تو ریکویسٹ آئے گی کہ بھائی یہ ضرور لے کے آنا ہے آپ نے ہم لینے کے لئے آئے ہیں دودھ گھر سے فرمائی شاہیے کہ دودھ لے کے آنا ہے اور باقی دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی فروٹ سمجھ میں آتا ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں یہ جی اکھروڈ جو والنٹ جسے کہتے ہیں ہم وہ آفر میں تکے ہوئے ہیں آفر تو نہیں ہے ترہٹین ریال کا ہے یہ پورا بکٹ اور بسکل یہ ہنگری کا ہے یہ آرنج جوس مل گیا آفر میں سکسٹین ریال ون لیٹر اور یہ فریش جوس ہے پہلے تو میں نے سوچا کہ کچھ اور لیا جائے پر فریش سے بڑھ کر کچھ بھی کیوں دادا یہ اورنج جوس آگیا ہمارا ون لیٹر دن بے دن ٹیمارٹر کو آگ لگتی جا رہی ہے دس ریال کا کلو یہ بنتا ہے پاکستانی ساڑھے ساتھ سو گئی کریم ہم فری ہو گئے ہوں سامان لے کے آپ پیزا کو دیکھ کے اور پیزا کی خوشبو سے بڑک اٹھیے اور ٹائم جو ہے کافی ہو گیا اور بیٹری بھی موبائل کی مرنے والی ہے تو جلد جل گھر پہنچتے ہیں اور موبائل کو بھی شارج کرتے ہیں یہ جی ہم نے پیزا گھر لاکے دوبارہ اس کو گرم کیا ہے ہم نے دو آرڈر پیزا کیے تھے ایک ہے پیری پیری اور ایک ہے مہاراجہ یہ اس میں سے مرکان میں یہ پیری پیری ہے اور یہ مہاراجہ اسٹائلنگر نیا کوئی پیزا ہے یہ ہے جو آرڈر ساوس کے ساتھ ہے وہ پیری پیری ہے اور یہ مہاراجہ کوئی نئے دونوں نئے ہیں پیزا سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے بات میں کھانا جی کھالیا تھا میں نے شکر الحمدلللہ اور بہت مزیگا کھانا تھا اب میں آیا ہوں کر کے باہر کیونکہ میں نے گاڑی جو ہے اپنی بہت ایسی جگہ پر لگائی ہے جہاں پر اس کو ہونا نہیں شائی ہے میں آیا ہوں بھار اس مقصد سے کہ ہی گاڑی کو ایسی جگہ ٹھکانے لگائے جائے تاکہ جو ہے گاڑی بھی سکون سے رہے اور ہم بھی سکون سے رہیں ہم نے گاڑی اس ٹھائمہ بھی لگائی ہے میرے گھر کے ساتھ ہے ایک بائسن سویٹ جو ہوتل ہے اس کی پارکنگ میں میں نے اپنی گاڑی لگائی ہے تو یہ سب سے آئیڈیل جگہ ہے کیونکہ جب دروپ آتی ہے تو سب سے پہلے اس بیلڈنگ کی جو چھاؤں ہے وہ ادھر کور ہوتی ہے انفرچنٹلی پارکنگ پوری فل ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ ان گاڑیوں کے آگے کہیں پارکنگ مل جاتی تو اچھا ہو جاتا تھوڑی بہت واک کر لیتے ہیں تب تک ہو سکتا ہے کہ جگہ بن جائے ہماری گاڑی کی ادھر بیچ میں کہیں ان گاڑیوں کے تو پھر ہم جو ہے اپنی گاڑی ٹھکانے لگا کر پھر گھر کو چلے جائیں گے پارکنگ خالی ہے ادھر کنجان آبادی والی بیلڈنگ کے آگے میں وہاں لگانا نہیں چاہ رہا ہوں بارہ بجے کے بعد ادھر سیدھی دھوپ اس طرف آئے گی اس کنجان آبادی والی بیلڈنگ کے آگے پیسے تو یہ ہمارے گھر کے آگے کی پارکنگ ہے یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں نیچے پر یہ بادشاہوں کی طرح انہوں نے گاڑی پارکی ہے یہ گاڑی ہماری بیلڈنگ کے نہیں ہے یہ ہماری بیلڈنگ کی گاڑیاں یہ بھی ہماری بیلڈنگ کی گاڑیاں وہ بھی ہماری بیلڈنگ کی گاڑیاں پر اس کے آگے جو دو گاڑیاں ہیں یہ ایکسنٹ ہے اور وہ کروز ہے ادھر ہماری بیلڈنگ کی نہیں ہے تو ہماری بیلڈنگ کی لیمٹ ہے اس یہاں تک کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں جی دوستو گاڑی تو کوئی نہیں نکلی اب میری حالت ڈاؤن ہونے لگی ہے کیونکہ گرمی بھی ہے بہتر ہو چکا ہے پر گاڑی کوئی نہیں نکلی یہاں سے جس کی وجہ سے میں کہیں اپنی گاڑی کو صحیح جگہ ٹھکانے لگا سکتا اب چلتے ہیں خر اور پھر آپ سے اجازت لیتا ہے دوستو فائنلی گاڑی کی جگہ تو نہیں ملی میں گھر واپس آگے ہوں فریش ہوا ہوں کیونکہ نیچے گرمی تھی واک کر کر کے میرے پسینے نکل آئے تھے پر گاڑی کی جگہ کوئی نہیں بنی تو خیر ابھی یہیں تک کہتا آج کا سفر ہمارا تو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ پہ ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت اچھا خیال رکھے گا بھائی کو دعا محت رکھے گا ملتے ہیں اگلے دوسری وڈیو میں اللہ حافظ موسیقی